فنس کے حوالے سے بھی خبر بتائے دفاع کے حوالے سے خبر بتائے کیونکہ خبر وزارت دفاع سے جو اس وقت سامنے آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ موجودہ چیلنج کو دیکھتے ہوئے اب نئے اقدامات اٹھا رہی ہے وزارت دفاع اور وزارت دفاع کے تازہ ترین بیان کے مطابق آرمی اس بار سٹھ ہزار سے زیادہ بلیڈ پروف جیکٹ جو ہے وہ خریدنے جا رہی ہے اور یہ بلیڈ پروف جیکٹ جو ہوں گے یہ اس لیے بھی بڑے امپورٹنٹ ہے یہ سٹھ ہزار جیکٹ کی کیونکہ گزشتہ دنوں سٹری نگر کے اندر انکاؤنٹرز کے دوران یہ دیکھنے کو ملا ہے کہ سٹیل بلیڈز کا استعمال ملیٹنٹس کی طرف سے کیا گیا جس کی وجہ سے جو موجودہ بلیڈ پروف ہے اس میں چھید ہوئے ہیں جس کی وجہ سے آمی کے جوان کئی بار مضروبی اور کچھ لوگوں کی شاہدتیں بھی ہوئی ہیں تو اس لیے سٹھ ہزار سے زیادہ بلیڈ پروف جیکٹس خریدنے کا سلسلہ جو سٹیل کو اور بلیڈ پروف ہوگا اس کو خریدنے کا فیصلہ جو ہے وہ وزارت دفاع کی طرف سے لیا گیا ہے پندرہ ہزار جیکٹس جو ہیں وہ امرجنسی موڈ میں لی جائیں گی پندرہ ہزار کے قریب اور وزارت دفاع کا یہ ماننا ہے کہ بی پی جیکٹس جتنے بھی خریدے جائیں گے یہ سارے مشن موڈ میں ہوں گے جی یعنی میڈ انڈیا کونسپٹ ہوگا باہر سے کسی کوئی کوئی بھی جیکٹ جو ہے وہ نہیں خریدی جائے گی پندرہ ہزار جیکٹیں جو امرجنسی موڈ میں خریدی جائیں گی وہ بھی میڈ انڈیا ہوں گی باقی ماند جو سکسٹی ٹو تھاؤزن فائف انڈر جیکٹس خریدنی ہے اس میں بھی میڈین انڈیا کے کونسپ کو جو ہے وہ پریورٹی دی گئی ہے سنتالیس ازار چھے سو ستائی جیکٹس یہ پلیس کیے گئے ہیں جو آئیں گے جی اٹھارہ سے چوبیس مہینوں کے درمی